بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک خاتون ہے آئیشہ تسلیم انہوں نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ نورفا اور ارشفا نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے نورفا یہ کافی تلاش کیا گیا یہ کسی بھی اردو عربی کتاب کے اندر یہ نورفا نام نہیں ملا ہے یہ ایک محمل نام ہے بے معنی نام ہے کافی تلاش کے باوجود یہ نام کسی بھی کتاب کے اندر نہیں مل سکا ہے اس لئے نورفا نام نہ رکھا جائے چونکہ یہ محمل نام ہے اس کا کوئی بھی معنی یا یہ نام کہیں بھی کتاب کے اندر نہیں مل سکا دوسرا نام ہے ارشفا ارشفا نام کے معنی آتے ہیں محفوظ دستاویزات محفوظ کی ہوئے دستاویز تو ارشفہ نام کا بھی کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے ارشفہ نام بھی یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے اس کی جگہ بھی ہم کوئی اچھا نام رکھیں یہ دونوں نام زیادہ اچھے نہیں ہیں یہ نئے نام ہم نہ رکھیں ہم کوئی بھی اگر ہم نام رکھنا ہو تو صحابیات کے نام رکھیں اور نئے خاتون کے نام رکھیں اور جن کے معنی اچھے ہو ایسے ہم نام رکھیں یہ دونوں نام یہ نرفہ تو کہیں بھی کتاب کے اندر نہیں مل سکا ارشفہ نام کا بھی کوئی زیادہ اچھا معنی نہیں ہے اس لئے ان کی جگہ ہم کوئی اچھا نام رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے صحابیات کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی تھی جن میں چالیس صحابیات کے نام ہیں ان میں سے ہم کوئی نام انتخاب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بیس بائیس نام الگ سے بھی جن کے معنی بہت اچھے تھے اس طریقے کے لڑکیوں کے نام میں نے اس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہیں تو ان میں بھی ہم یہ نام تلاش کر سکتے ہیں میں ڈسکریپشن کے اندر ان کی لنک ڈال دیتا ہوں آپ ان کو تلاش کر سکتی ہیں تو ان میں سے ہم کوئی نام منتخب کر لے لیکن یہ جو دونوں نام ہیں یہ کوئی زیادہ اچھے نام نہیں ہیں ان کی جگہ کوئی اچھا سا بمانہ نام رکھیں فقط واللہ خوالہ موسیقی